اب ذرا بات وزیر عظم کی کرتے ہیں اور کسانوں کی کرتے ہیں اور کسان سراپا احتجاج اپنی طرف سے ایک منظم تحریک کے طور پر وہ چلا ہی رہے ہیں لیکن آج کسانوں کے خاتم میں ایک بار پھر پیسہ جا رہا ہے اور یہ پیسہ جائے گا کسان وزیر عظم آج بازابتہ طور پر ایک اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ فائنینشل بینیفٹس پردان منطری کسان سمان نیدی جو ہے کسان سمان نیدی کے تحت جو ہے وہ آج ساڑھے بارہ بجے بازابتہ طور پر تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس تقریب سے وزیر عظم بھی خطاب کریں گے جز دوران مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر بھی موجود رہیں گے اب آج ٹرانسفر آب ایماؤنٹ جو ہوگا وہ کتنا ہوگا جی انیس ہزار پانچ سو کرور وان نائن فائیو ڈبل زیرو کرور انیس ہزار پانچ سو کرور روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور مختلف ملک کے اندر جو مختلف کسان ہے جو آلری ریجسٹر ہے اس پورے نظام کے تحت جو پی ایم کسان سکیم چھ ہزار روپیہ ہر سال جو دیا جا رہا ہے کسانوں کو اس حوالے سے ایک اور قسط کی ادائیگی جو ہے وہ آج کرنے جا رہے ہیں وزیر عظم اور بعض آپ تحت طور پر جیریک ٹرانسفر سکیم کے تحت جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے چودہ میں کو بھی وزیر عظم نے آٹھویں انسٹالمنٹ جو ہے وہ فائنانچل بینیفٹ جو تھے وہ پزان منتری کسان سمان نیدی سکیم کے تحت جو تھے وہ کیے تھے اور اس وقت نبے ملین کسانوں کو گھر بیٹھے یہ پیسہ ملا تھا اور آج کی تقریب بھی جو آج ساڑھے بارہ بجے شروع ہونی ہے یہ کافی اہم مانی جاری ہے کیونکہ ایک طرف سے کسان دو جگوں پر دلی بورڈر اور جنترمنتر پر احتجاج اور کسانوں کو لے کر حضب اختلاف کے کئی لیڈر بھی ایوان کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اس بیچ آج کسانوں کو پیسہ اور راحت دینے کی بات وزیر عظم کر سکتے ہیں اب امید یہ ہے کہ وزیر عظم ایک بڑی پہل آج کریں گے یا نہیں کریں گے اور یہ جو احتجاج کئی دنوں سے چل رہا ہے اور جو اب دلی سے لے کر لکنوں اتر پردیش تک چلا گیا ہے یہ کون سا رکھ لے گا کہنا کافی مشکل ہے لیکن آج نظر ضرور وزیر عظم پر رہیں گی کہ کسانوں کے معاملے پر نرندر سکت عمر اور وزیر عظم کیا کچھ نئی بات کہہ پائیں گے یا اسی بات پر بزد رہیں گے اسی بات کو دوراتے رہیں گے جو انہوں نے ایوان کے اندر دورائی تھی کہ قانون صحیح ہے اور قانون کی کس شک کو لے کر اعتراض ہے اس کو لے کر کسان سامنے آئے